نمستر انڈیا کرونا وائنس ہمارے دیش میں بہت تیزی سے بڑھا جا رہا ہے جس سے بچنے کے لئے ہمیں اپنی سوچ کرونا سے آگے بڑھانی ہوگی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کا شریر میں کرونا کیسے افیکٹ کرتا ہے اور ویکسین ہماری باڈی میں کیسے کام کرتا ہے تو بینہ کسی دیل کے شریف سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کرونا کی تو کورونا کیوں اس کورونا وائرس کا ہم نام کیوں کورونا رکھا گیا اس لئے کیونکہ اس کا شیپ راؤن جیسا ہے اور اس کے بہت تاری سپائکس نکلے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کورونا وائرس نام سے جانتے ہیں سو کچھ ہوتا نہیں ہے سب جو کورونا وائرس ہوتا ہے اس کے سپائکس ہی ہمارے باڈی کو افیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو وہ سرکل والا پارٹ ہوتا ہے وہ بلکل حامفل نہیں ہوتا تو جو ہمیں افیکٹ کرتا ہے جو اتنے لوگوں کی دیتھ ہو رہی ہے وہ اس کورونا کے سرکل والے پوزشن سے نہیں بلکہ جو آؤٹر پارٹ میں اس کے سپائکس نکلے ہوئے اس کی وجہ سے اتنی دیتھ ہو رہی ہے اور اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو اب تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ کورونا وائرس ہمیں کیوں افیکٹ کرتا ہے کیسے افیکٹ کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے باڈی میں جاتا ہے اور جسے جو ہمارے باڈی میں اینرڈی ہوتی ہے وہ اس کے جگہ کہتا ہے ہمیں پرنٹ کرنے کے لئے کہہ دیتا ہے تو ہم جب ایک پیج کو بہت بار پرنٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر اسی ٹائپ سے کورونا بھی اپنے ہی کوپیز بنانے لگتا ہے اور اپنے ہمارے باڈی میں اینٹر کر لیتا ہے اسی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور جن کی ایمیڈی سٹرانگ نہیں ہوتی ہے انہیں اور بہت پرابلم ہونے لگتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ویکسین تو ویکسین کیسے کام کرتا ہے یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے کیونکہ ہم اتنا سمجھ چکے ہیں کہ کورونا کا جو سپائیکی والا پوشن ہے وہ افیکٹ کرتا ہے نہ کہ وہ جو سرکل والا پوشن ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہمارے بگاڑ سکتا تو ویکسین کیا کرتا ہے کہ جب ہم ویکسین لینے جاتے ہیں اور جب ویکسین لے کر آتے ہیں تو ویکسین میں وہ جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں وہ جو ساری ویکسین ہوتی ہیں وہ کورونا وائرس کے ہی اسی وائرس سے ہی بنتی ہیں پر ان میں تھوڑے اور کیمیکلز آڈ کر کے ہم اس کا ایک انٹی بوڈی فارم کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارا اندر وائرس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو اسی ٹائپ سے جب آپ ویکسینیشن لے کر آئیں گے تو پھر اس ویکسین کے اندر بھی کورونا وائرس کے کچھ پوشن ہوتا ہے بھر وہ اتنا ہامفل نہیں ہوتا جب وہ ویکسین آپ کے بوڈی میں انٹر کرے گا تو وہ دکھنے پر بلکل کورونا وائرس جیسا ہے تو کورونا وائرس جو ہمارے بوڈی میں پہلے والا اصلی والا ہے اسے لگے گا کہ یہ کورونا ہماری فرینڈ ہے تو وہ اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم بھی آجاؤ ہم تمہارے بھی کوپیز پرنٹ کرنے لگے گے ویکسین والے کورونا کو جو ویکسین والا کورونا ہے وہ بلکل ہامفل نہیں ہے تو اب وہ اپنے آپ کو پرنٹ کرنے لگے گا جب اس کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس طریقے سے جو اصلی والا کورونا ہے وہ مر جائے گا وہ چلا جائے گا اور وہ نکلی والا کورونا ہمارے بوڈی میں بلڈ کے ساتھ بلا فلو ہرنے لگے گا اور وہ ہمارا بوڈی بلکل اچھا ہو جائے گا فٹ این ہو جائے گا تو ویکسین یہی کام کرتا ہے کہ جو کورونا کا سرکل والے پارٹ میں جو سپائکس ہوتے ہیں جو وہ ویکسین ان سپائکس کو ہٹاتی ہے جب وہ سپائکس ہٹ جاتے ہیں تو وہ صرف سرکل بچتا ہے اور سرکل تو بلکل ہامفل ہے نہیں تو اب سرکل ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جو کہتے ہیں کہ جس کی ایمیونیٹی اچھی ہے وہ جس کی ایمیونیٹی اچھے سے فارم ہوتے ہیں تو جس کی ایمیونیٹی اچھی ہوتے ہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس کی ایمیونیٹی بہت جلدی فارم ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جلدی کورونا سے ٹھیک ہو جاتا ہے جس کی ایمیونیٹی تو ہی ویک ہوتے ہیں اس کی ایمیونیٹی بہتی ہے جو نکلی کورونا کے پرنٹس ہیں وہ تھوڑے لیٹ میں فارم ہوتے ہیں ہمارے پورے ورڈ میں بہت سارے ویکسین بن چکے ہیں جیسے کی کو ویکسین کو ویکسین سے نہیں ہوتی ہے مال لوگ کہ اگر کسی کو 7 days سے fever ہے اور اسے test اپنا بلکل نہیں کروایا ہے کہ شاید یہ covid ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے تو اس کے بعد شاید ہے اور وہ کبھی test نہیں کروایا ہے تو جب وہ ویکسین اپنا 7 دن بعد لینے جائے گا تو وہ بہت لیٹ ہو جائے گا اور اس سمیے تک corona virus کا last stage چل رہا ہے اس کی body میں اور پھر وہ 2-3 دن میں جا کے death ہو جاتی ہے تو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ویکسین کی وجہ سے ہوئی ہے بھر یہ ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر آپ ویکسین نہیں لیا ہوتے تو آپ کہتے ہیں ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئی اس لیے ہوئی کہ وہ 8 دنوں سے انہوں نے کوئی test نہیں کروایا وہ گھر پہ پڑے ہوئے تو اس لیے اس سے سمجھ آتے ہیں کہ جو ویکسین ہے وہ بلکل harmful نہیں ہے اور سب اسے لے سکتے ہیں اور جو انڈیا کی ویکسین ہے اس میں covid کے جیسے میں نے کہا تھا corona virus کے samples لے جاتے ہیں تو نقلی corona بڑھا جاتے ہیں تو انڈیا کا جو ویکسین ہے اس میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے اس میں صرف antibodies کے لیے سارے chemicals ایڈ کر کے ایک ویکسین منایا ہے جو ایک strong antibody ہمارے body کے اندر بھر دیتا ہے جب آپ کو کیسے لگی ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ informative تھی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے تاکہ آپ کے دوست اور relatives کو بھی پتہ چل پائی کہ اس corona سے ہم کیسے فیلتا ہے اور سب کچھ کیسے ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے تاکہ ان کے پاس بھی یہ information جائے اور thank you for watching